یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلا سینٹنسے میں پتان ہوں میں پتان ہوں پشتو لینگویج میں کہیں گے زا پختون یم زا پختون یم میں کا مطلب ہے زا پتان کو پشتو میں کہتے ہیں پختون ہوں کا مطلب ہے یم اسی کے نیچے سینٹنسے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں تو پشتو لینگویج میں کہیں گے زا مسلمان یم زا مسلمان یم میں کا مطلب ہے ذہن مسلمان ہوں مسلمانیم السلام علیکم دوستو دوستو پشتو لارنین کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس یوڈیو میں ہم بیس بہت ہی اہم پشتو کی فکرات سیکھیں گے یہ فکرات سیکھ کر آپ لوگ اپنی سپوکن پشتو کو بہتر بنا سکتے ہیں تو ٹائم ایس کے بغیر چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل لالا عمران کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سٹ کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی پشتو لیکچر آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تو دوستو چلو شروع کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلا سینٹنس آتا ہے یہ تمہارا دوست ہے فور ایکزمپل اگر ہم کسی سے کہتے ہیں پشتو زبان میں کہ یہ تمہارا دوست ہے تو اسے ہم پشتو میں کہیں گے داستا ملگرے دے داستا ملگرے دے یہ کا مطلب ہے دا تمہارا کا مطلب ہے ستا دوست ہے ملگرے دے نیکس انٹنس سیکنڈ نمبر پر یہ تمہارے دوست ہے یعنی اگر ہم کسی سے سوال یا انداز میں کہتے ہیں کسی سے سوال کے طور پر پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے دوست ہے تو پشتو میں کہیں گے داستا ملگری دی دا ستا ملگری دی یہ کا مطلب ہے دا تمہارے کا مطلب ہے ستا دوست ہے ملگری دی دوست یہاں پر بہت سارے دوست یعنی جمع ہے تو جمع کو کہیں گے ملگری واحد اگر ہوتا اوپر واحد ہے دوست تو اس کو کہیں گے ملگری یہاں پر جمع ہے دوست بہت سارے دوست تو ملگری کہیں گے نیکس سینٹنس ہے میں گر جا رہا ہوں میں گر جا رہا ہوں زہ کورتہ روانیم زہ کورتہ روانیم میں کا مطلب ہے زہ گر جا رہا ہوں کورتہ روانیم اس کے بعد سینٹنسے یہ آپ کے لئے ہے یہ آپ کے لئے ہے داستال اپارا دی داستال اپارا دی یہ آپ کے لئے داستال اپارا ہے دی نیکس سینٹنسے یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر ہم کوئی اچھی خبر سنتے ہیں اور ہم اس سے کہتے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے تو پشتلائیمگویج میں کہیں گے داستال اپارا دی داستال اپارا دی یہ تو داستال اپارا بہت اچھی دی راستال اپارا بات ہے خبر ادا اس کے نیچے سینٹنسے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے زماسرا ہس ہم نشتا میرے پاس زماسرا کچھ بھی نہیں ہے ہس ہم نشتا نیکس سینٹنسے آپ کا بہت شکریہ اگر ہم کسی کا شکریہ ادھا کرتے ہیں اور اسے پشتلائیمگویج میں کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ تو پشتل میں کہیں گے ستار ڈیرہ مانانا ستار ڈیرہ مانانا یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ستار ڈیرہ شکریہ مانانا یا پھر شکریہ دونوں کہہ سکتے ہیں نیکس سینٹنسے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دا ڈیرہ غٹا مسئلہ دا دا ڈیرہ غٹا مسئلہ دا یہ کا مطلب ہے دا بہت ڈیرہ بڑا غٹا مسئلہ ہے مسئلہ دا نیکس سینٹنسے آپ کا گھر کہاں ہے یہ سوال یا جملہ ہے اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں اس کے گھر کے بارے میں کہ آپ کا گھر کہاں ہے تو پشتلائیمگویج میں کہیں گے ستار کور چرتہ دے ستار کور چرتہ دے آپ کا اس کا مطلب ہے ستار گھر کو کور کہیں گے کہاں ہے چرتہ دے نیچے سینٹنسے اسی کے نیچے میں نے آپ کا گھر نہیں دیکھا میں نے آپ کا گھر نہیں دیکھا ماں ستار کور نہ دے لی دلے ماں ستار کور نہ دے لی دلے نہیں دیکھا نہ دے لی دلے اس کے بعد سنٹنس ہے میری مدد کرو میری مدد کرو زمان مدد اکا میری کا مطلب ہے زمان مدد کرو مدد اکا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں میری مدد کرو اگر ہم کسی ایک شخص سے کہتے کہ میری مدد کرو پھر ہم اس کو اس طرح کہیں گے کہ زمان مدد اکا لیکن اگر بہت سارے لوگوں سے ہم مخاطب ہوتے ہوئے کہتے کہ میری مدد کرو تو پشتوں میں کہیں گے زمان مدد اکے اگر ایک شخص سے ہم کہتے میری مدد کرو پھر ہم کہیں گے زمان مدد اکا اگر بہت سارے لوگوں سے ہم کہتے کہ میری مدد کرو پھر ہم کہیں گے زمان مدد اکے نیکس سنٹنس ہے مجھے مدد کی ضرورت ہے مجھے مدد کی ضرورت ہے ماتا دمدد ضرورت دے ماتا دمدد ضرورت دے مجھے ماتا مدد کی دمدد ضرورت ہے ضرورت دے اس کے بعد آتا ہے آپ کی نیلی آنکے ہیں آپ کی نیلی آنکے ہیں ستا شنیز ترگے دی ستا شنیز ترگے دی آپ کی اس کا مطلب ہے ستا نیلی آنکے شنیز ترگے نیلی کا مطلب ہے شنیز آنکے سترگے دی آپ کی نیلی آنکے ہیں ستا شنیز ترگے دی نیکس سنٹینس ہے اس کے نیچے آنک مت مارو آنک مت مارو سترگا موہا سترگا موہا یہاں پر آنک واحد ہے واحد ایک آنک کو کہیں گے سترگا جمع ہوں گے یعنی ایک سے زائد آنک ہوں گے تو اسے کہیں گے سترگے آنک مت مارو سترگا موہا اگر یہاں پر جمع ہوتی فور ایکزیمپل آنکے مت مارو تو پشتوں میں کہتے سترگے موہا نیکس سنٹینس ہے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا تو پشتوں لینگوز میں کہیں گے زبا ہی چاہتا ہم نوائم زبا ہی چاہتا ہم نوائم میں کسی کو بھی زبا ہی چاہتا ہم نہیں بتاؤں گا نوائم نیکس سنٹینس ہے اسی کے نیچے میں لوگوں کو بتاؤں گا میں لوگوں کو بتاؤں گا زبا خلکو تا وائم زبا خلکو تا وائم میں کا مطلب ازان لوگوں کو خلکو تا بتاؤں گا وائم نیکس سنٹینس ہے میرا موبیل خراب ہو گیا میرا موبیل خراب ہو گیا تو پشتوں لینگوز میں کہیں گے زمام موبیل خراب شو زمام موبیل خراب شو میرا موبیل زمام موبیل خراب ہو گیا خراب شو یا پھر خراب شو لو نیچے سنٹینس ہے اسی کے نیچے میں دوسرا موبیل لوں گا میں دوسرا موبیل لوں گا زبا بل موبیل اخلم زبا بل موبیل اخلم میرا مطلب ازان دوسرا موبیل بل موبیل لوں گا اخلم میں دوسرا موبیل لوں گا زبا بل موبیل اخلم سو دوستو آج کیلئے اتنا ہی کافی تھا یہ تھے بہت ہی امپورٹن سینٹنس جو میں نے آپ لوگوں کو پشتو زبان میں سکھا دی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں مزید اسی طرح پشتو سے اردو سیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لالا عمران کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے دوستو نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارے خاضرہ کیے گا اللہ حافظ